اوکے تو ساکیب یار پہلے کام کرتے ہیں یار کہ تیری گاڑی لے جاتے ہیں یا پھر ہاں میری لے جاتے ہیں پہلے گاڑی تونے ویسے کیا کیا کرانا ہے مکو بھئی میں نے تو ویسے کافی زیادہ کام کرانا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ہی پہلے موڈیفائی کرا لیں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے صرف کلر چینج کرانا ہے یار چلا تیری گاڑی کو یہاں پہ سائیڈ پہ لگا لیتے ہیں پارکنگ میں مکو بھئی گاڑی کو کچھ ہوگا تو نہیں مطلب کوئی اس کو چھڑے گا تو نہیں گاڑی کو ابھے گاڑی کو یہاں پہ کس نے چھیڑنا یار بس یہاں کونے پہ لگا دیتے ہیں سائٹ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ کھڑی رہے گی تب تک ہم اپنی گاڑی ریپیئر کر لیتے ہیں پکو نو مکو بھئی ابھے ہاں یار کچھ بھی نہیں ہوتا ٹینشن کیوں لے رہا یار یہ دیکھ میں یہاں پہ بھی لوگ بھی کر دیتا ہوں اس کو بس یہاں پہ یہ کھڑی رہے گی چلاب چھو لو پھر ٹھیک ہے مکو بھی آجا یار میں نے بس اس گاڑی کا یار پینٹ چینج کرانا ہے اور کچھ بھی نہیں باقی اس گاڑی میں یار سب سیٹ ہے چھو لو دیکھ رہے تھے مکو بھی اوکے تو یار اس میں سے چیک کرتے ہیں ری سپری میں جا کر پرائیمری کلر پہلے اس کا چینج کرتے ہیں اوکے تو ابھی جو اس پہ ہوا ہے وہ بلیز ریڈ ہے تو یار ڈیمانڈ کے مطابق اس پر میں نے کلر کرانا ہے وائٹ وائٹ کے ساتھ ریڈ بیچ تو ویسے یار یہ وائنڈ ریڈ چیک کر ساکیب نہیں مہا بھائی اچھا تو ویسے چیک کر لیتے ہیں اور کون سا اس پہ کلر سوٹ کرتا ہے ماغو بھائی ویسے یالو ٹرائے کریں یالو کیسا لگتا یالو آر pharmaczy یہ چیک کر اتنا برا بھی تو نہیں لگ رہا آآ اتنا اچھا بھی نہیں لگ رہا ویسے یار رولس اور آر رولس اور آرر نے یالو کل رہے کون کراتا ہے گرین چیک کر یار سکیب ماغو بھائی گرین پوت اٹھ رہا ہے یار اس میں ویسے والکی میں کوئی شک نہیں ہو مکھن نہیں لگا رہا مانگو بھئی گرین اچھا لگ رہا یہ والا یہ ڈاک گرین ہاں یار گرین میسے اٹھ رہا ہے گرین کے ساتھ اگر وائٹ بیج ہو جائے تو یار بہت اٹھے گا اب مانگو بھئی پتھر پر لکیر تو نہیں ہے نا کہ یار وائٹ ہی کرانا ہے آپ نے گرین بھی ٹھیک ہے گرین کو میں کہتا ہوں اوکے کرائیں اب یار گرین کے ساتھ پہلے چیک تو کروں گی کون سا جو ہے وہ کمپیر میں سوٹ کر رہا ہے کلر ریڈ چیک کرتے ہیں دیکھ ذرا مانگو بھئی ریڈ نہیں ریڈ اتنا کچھ خواست نہیں لگ رہا مانگو بھئی کوئی اور ٹرائے کریں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ چیک کریے سیلمون پنک مطلب کہ وائٹ کی طرح یہ بس ہلکی سی پنک کی شیڈ ہے ویسے پیور وائٹ ہونا تو اس پہ اٹھے گا گرین کے ساتھ کہ نہیں بلکہ چھوڑ یار جو وائٹ کی ڈیمانڈ تھی وائٹ کی ساتھ ریڈ وہی لگاتی ہیں اس پہ ویسے یار یہ بلو چیک کر یار میڈ نائٹ بلو میں کہہ تو ختم ہے یار ساکیب پورفیکٹ لوگ رہا موگو بھئی رولز رویس پہ یہ کلر بہت اٹھ رہا ہے یار ویسے ساکیب یہ کلر واقعی میں سوٹ کر رہا ہے ابھی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی یار میں تو کنفیوز ہوگی ہوں ویسے اس کے ساتھ کون سا سوٹ کرے گا کنٹراسٹ میں چیک کرتے ہیں ریڈ نہیں یار ریڈ تو چھانی لگر اب وائٹ چیک کرتے ہیں وائٹ چیک کر اس کے ساتھ گوٹ بیٹ مانکو بھائی عوسم ہے عوسم لگ رہی ہے گوڑی بہت پیاری لگ رہی ہے اسی کو یس کر آ دیں میرا بی سی بے دلکار ہے لیکن نہیں یار اب جب پبلک ڈیمانڈ ہے کہ ریڈ کے ساتھ وائٹ ہونا چاہیے مطلب وائٹ کے ساتھ ریڈ کنٹراسٹ ہونا چاہیے وہ ہی کرنا بڑے گا نا ویسے یہ کلر واقعی میں بہت پیارا لگ رہا تھا لیکن اب یار میں مجبور ہوں ساکی بیار رول سوئیس پہ ویسے موسلی کافی کلر اچھے لگتے ہیں لیکن اب یار چھوڑو وائٹ ہی کراتے ہیں اس پہ اس کی بوڑی پہ وائٹ کراتے ہیں پرائیمری کلر اور بیج جو ہے وہ اس کا ریڈ ڈالتے ہیں ہاں یہ وائٹ ہو گیا باقی جو بیج ہے اس کا وہ ریڈ کرتے ہیں اور اسی کو پھر یس کرا دیتے ہیں کون سا ریڈ کرائیں فرمولا ریڈ آئی تنگ اس پہ سوٹ کرے گا ہاں یہ والا کیوں ساکی بیار یہ بھی بورا نہیں لگ رہا یار ساکی بیار اوہ ٹھیک ہے ماخو بھی یہ بھی سٹا اوکے کریں اوکے اسی کو اوکے کراتے ہیں کہ نہیں اوکے تو یار ابھی سپری تو یس ہو گیا تربو اس کی لگانی تھی میں نے یار پچیس سو ڈالر کی تربو بھی یس کراتے ہیں اور 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 ویلز نہیں ویلز تو چینج نہیں کرانے ویلز ہی ٹھیک ہیں ٹائر ہاں ٹائر سموک چینج کرنا ہے میں نے ٹائر سموک ساکیب کون سا ہونا چاہیے ریڈی ہونا چاہیے نا اور ماخو بھی ریڈی چلو اس کے علاوہ اس کے علاوہ وینڈوز ہاں وینڈوز جو ہے میں نے لائٹ سموک کرنی تھی یہ سوٹ کر رہی ہے اس پہ باقی یار بریکس ہاں بریکس اس کو میں ریس بریکس ڈال دیتا ہوں انجن اس کا فل کر دیتا ہوں اس کے علاوہ نیون لائٹس ہاں امپورٹنٹ ہے اور نیون لائٹس کا کلر کون سا ہونا چاہیے یہ بھی ریڈی ہونا چاہیے ساکیب کے نہیں یہ ماخو بھی یہ بھی ریڈی ہونا چاہیے چال یار نیون لائٹس بھی سیٹ ہو گئی ہیں اس کے علاوہ نیون کٹس ہیڈ لائٹس دیکھتے ہیں ہیڈ لائٹس میں یہ کل لیتے ہیں زینون ہاں بس اب اتنا کافی ہے چال بھئی دیکھ یار سپریے کرانے کیا تھا اور کتنی چیزیں آپ گریٹ کر دی ہیں خرچہ میں کہتا ہوں کسٹم میں صحیح کھلا ہوتا ہے گاڑی پہ یہ تو اب ماخو بھی ابھی پتہ نہیں میرا کتنا خرچہ ہوگا بس تھوڑا ہاتھ والی رکھیں یار ساکیب تو بھی ماخو بھی بس ان کے پاس پارٹس آویلیبل ہو پارٹس اس کے پاس بہت ہیں اس کی تو ٹینشن نہ لے پارٹس تجھے مل جے گا تیری گاڑی کا چل اب اس گاڑی کو ادھری پار کرتے ہیں ویسے میری گاڑی بھی سیٹی ہو گئی ہے خوب ماخو بھی آجا یار اب تیری گاڑی کو لے کے جاتے ہیں اور چلے ماخو بھی میں ذرا یار اپنی گاڑی لوگ کر دوں ٹھیک ہو گیا بھی یار ساکیب تیری گاڑی ان لوگ کرتے ہیں اور چلا یار ساکیب تیری گاڑی کو بھی ابھی کراتے ہیں جو تنے کرانا ہے کرا لے بیٹھ جا بیٹھ جا یار تنے ویسے کیا کیا اپگریڈ کرانا ہے ماخو بھی دیکھوں گا سپوئیلر وغیرہ سکوٹس وغیرہ کیا کیا اویلیبل ان کے پاس کرا لوں گا ہاں چل دیکھ لے پیسے اگر تیرے پاس کھلے ہیں تو لگا مجھے کیا ہے تو بتنے تو کھلے پیسے نہیں ہے ماخو بھی لیکن چلو چیک کرتے ہیں جو جو لگا تھا کا میں لگا لوں گا دیکھتے ہیں ماخو بھی اس میں کیا کیا چینج کرا سکتا ہوں میں کیا کیا اس پر سوٹ کرتا ہے بریکس اس کی پہلے لگا لیتا ہوں ریس بریکس تو کافی مہنگی ہے سٹریٹ بریکس لگا لیتا ہوں چل وہ لگا لے وہ دس ازار ڈالر گئے وہ بھی سستی نہیں ہے اتنا تو کر لوں گا فورڈ اس کے علاوہ بمپر ماخو بھی فرنٹ بمپرز دیکھتے ہیں یہ چک کر رہے ماخو بھی مجھے بتانا یہ لاسٹ والا سیٹ ہے یار نہیں نہیں یار لاسٹ والا ساکیب یہ بیسٹ ہے مجھے بھی یہی فٹ لک رہا چلو اسے کوئی یس کراتے ہیں ریئر بمپر دیکھ لیتے ماخو بھی چیک کر لے یار یہ بھی بمپر تو یار بڑی ورائٹی رکھی ہوئی ہے کیا بہت ہے ماخو بھی یہ والا چک کریں لاسٹ والا لاسٹ والا لگائے گا سوٹ کر رہے ہیں بیسے چل یہی لگا لے اور ماخو بھی تھوڑے مطلب کتنے وہ شوخے نہیں لگ رہے نا یہ لاسٹ والا بیسٹ ہے چل اسے کو یس کرالے چولو ماخو بھی یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ چیزیز چیزیز ماخو بھی بتانا مجھے یہ لاسٹ والا بیسٹ تھا یار لاسٹ والا ہاں ہاں چولو ماخو بھی یہ ہو گیا اس کے علاوہ انجن انجن ماخو بھی فولی اپکریٹر رکھنا ہے اگزاست دیکھ لیتے ہیں یہ سیکنڈ والا ٹھیک ہے نا ماخو بھی ہاں یہ فٹ ہے اور اس کے علاوہ خود خود بتانا ماخو بھی چیک کر یار ذرا کون کون سے ہیں ہوڈ ان کے پاس ماخو بھی بیسے بڑی ورائٹی ہے یار یار ساکیب یہ فٹ ہے یار یہ فٹ لگ رہا مجھے بھی یہ فٹ لگ رہا ہے ماخو بھی یار بہت فٹ لگ رہا ہے یہ ہوڈ یار قسم سے اور بھی چیک کر ماخو بھی یہ بھی فٹ ہے یار یہ چارجر والا اور یہ لاسٹ میں اڑ میں بڑی ورائٹی ہے یار ماخو بھی ساکیب وہی فٹ تھا یار ہاں یہ والا یہ بیسٹ ہے یار ساکیب ٹرانسپیرٹ ہے یار اندر سے نظر آ رہا ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے چولے ماخو بھی اسی کو جس کر آ دیتا ہوں اس کے لئے لائٹس دیکھ لیتے ہیں زینون لائٹس میں بھی لگوا آ لیتا ہوں اور نیون میں دیکھتے ہیں فرنٹ بیک اینڈ فرنٹ سارٹ ساری لگاتا ہوں اور کلر کون سا ہونا چاہیے ماخو بھی یار پہلے تو گھاڑی کا کلر تو چینج کر لے نا اورے ہوں گھاڑی کا سپری چینج کر اس کے حساب سے پھر نیون لائٹس رکھ ہا ماخو بھی گھاڑی کا کلر دیکھ لیتے ہیں گھاڑی کا کلر ماخو بھی اب اس پہ بلیک ڈیفالٹ ہوا ہے زیادہ ڈیمانڈ کس کی آئی تھی زیادہ ڈیمانڈ تو ماخو بھی یہ ریڈ کی آئی تھی ماخو بھی یہ فارمولا ریڈ ویسے کافی سوٹ کر رہا فارمولا ریڈ کی ایک ڈیمانڈ آئی ہے تو ٹھیک ایسی کو یس کرا دے ویسے بورا نہیں لگ رہا ماخو بھی دوسرے بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیں ہاں ٹرائے کر کے دیکھ لیں لیکن اگر ریڈ کی ڈیمانڈ آئی ہے تو ریڈ یار اچھا لگ رہا ہے ویسے باقی ویسے ٹرائے کر لیں دوسرے کیسے لگ رہے ہیں کلر اور ماخو بھی اس کے علاوہ اورنج میں دیکھیں ماخو بھی یا یالو میں دیکھیں نہیں نہیں یار یالو نہیں گرین گرین اچھا لگ رہا ہے یار ساکیب گرین اٹھ رہا ہے یار پوپٹ لگ رہا ہے ماخو بھی یار ویسے واقعی میں گرین مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن اب وہی صحابہ آپ پر بات ہوگی نا ماخو بھی ڈیمانڈ میری بھی رڈ کی آئی ہوئی ہے زیادہ کمنڈ رڈ پہی آئے تھے بلو ٹرائے کر کے چک کرتا ہوں ماخو بھی ہاں بلو دیکھ لے یہ دیکھو ماخو بھی ڈاک بلو یہ بھی اٹھ رہا ہے یار چوکس لگ رہا ہے سیمپل بلو بھی اچھا لگ رہا ہے یار ساکیب تیری گاڑی یار سپورٹ کار ہے نا تو اس پر لائٹ کلر بھی اٹھتے ہیں اور ڈاک کلر بھی اٹھتے ہیں باقی اب تیری مرضی ہے یار تو جونسا مرضی رکھنا چاہے رکھ لے تو پھر ماخو بھی ٹھیک ہے ریڈ کی ڈیمانڈ رہی ہے تو پھر ریڈی رکھ لیتا ہوں چل پھر اسی کو یس کرا چولے ماخو بھی فاری مولا ریڈی ریس ہو گیا اب ماخو بھی سیکنٹری کلر بھی دیکھ رہا ہے نا انٹیریئر انٹیریئر بغیرہ چیک کرنا یار کونسا سوٹ کرتا ہے بلیک نہ رکھائیں یار بلیک اچھا نہیں لگے گا ریڈ کے ساتھ ماخو بھی ویسے اچھا لگ رہا تھا اور کلر دیکھ لینا یار ٹرائی کار ویسے میں دجھے مشورہ دوں اس کے ساتھ وائٹ کلر اس کے ساتھ لگا یار ساکیب وائٹ کلر ماخو بھی وائٹ کلر بہت اٹھے گا چیک کر ذرا یہ والا نا ماخو بھی یہ چیک کر یہ پرفیکٹ لگ رہا ہے ریڈ کے ساتھ نوٹ بیڈ یار ماخو بھی نوٹ بیڈ ماخو بھی وائٹ واقعی میں اٹھ رہا ہے یارو نا ٹرائی کریں ماخو بھی یارو بھی اچھا لگے گا دیکھ لے یار ساکیب تیری مرضی ہے بھائی ارام سے دیکھ لے سکون سے دیکھ لے ایسے خرچہ تو اچھا خاصہ کر رہا ہے وہ تو پھر کرنا پڑے گا نا ماخو بھی ایک اور سے بعد گاڑی لیا تو یارو یہ چیک کریں ماخو بھی یہ برائٹ اورنج یہ بھی اٹھ رہا ہے ویسے نوٹ بیڈ لیکن وائٹ ہی اپنی لکھ ہے ریٹ کے ساتھ آگے تیری مرضی ہے اوہ یہ ریس یالو ماخو بھی ہاں یہ بھی صحیح ہے یار شش کے بارہ مارنے کے لیے پرفیکٹ ہے شش کے ہی تو مارنے ہو ماخو بھی آپ کو تو بہت افر یا پھر یہ ریسنگ کرین اوہ نہیں یار ساکیبی کانوں کو ہاتھ لگایا کیا بچوں والے کلر تو چوز کر رہے اس کے ساتھ یا تو پھر یالو رکھ نہیں تو پھر وائٹ رکھ میری مانتا ہے تو پھر وائٹ رکھ سیدھی سی بات ہے چولو پھر وائٹ ہی رکھ لیتا ہوں کھلی ولی چولو وائٹ کو یا اس کراتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے بس دیکھنا یار کتنا اٹھ رہا ہے ہر اندر سے جیزیز بھی اٹھ رہے ہیں اس کے اور یہ جو مطلب کی لائٹس پر بھی آؤٹلائن بنی ہوئی ہے بڑی سوٹ کر رہی ہے چولو یہ بھی یاس ہو گیا ماخو بھی اس کے لبا روف دیکھ لیتے ہیں ماخو بھی ہاں چیک کر روف میں بھی یار ورائٹیاں رکھیں گے یار تیری گاڑی کے اچھے خاصے پارٹس ہیں ان کے پاس وہی دو ماخو بھی اچھا بتائیں نا یہ لاس والا ٹھیک ہے ہاں یہی صحیح ہے یہی صحیح ہے پرفیکٹ ہے اس نے بھی وائٹ آوٹ لائن ہے نا تو اچھا لگ رہا ہے چولو یہ سو کے ماخو بھی سکوٹس دیکھتی ہیں اب کسٹم سکوٹس بیسٹ ہیں ٹھیک ہو گیا ماخو بھی سپوئلر کیا بات ہے یار سپوئلر کی بھی ورائٹی ہیں ہاں یہی جس پہ وائٹ لائن ہی آ رہی تھی وائٹ آوٹ لائن یہی بیسٹ لگ رہا تھا یوں والا ماخو بھی ہاں یہی اچھا لگ رہا ہے ویسے کیونکہ سیکنٹری کلر اب تیرا وائٹ ہے تو پھر وائٹ کی شیڈز آنی چاہیے نا پوری گاڑی میں مطلب کی آوٹ لائن وغیرہ چولو ماخو بھی یہ بھی صحیح ہے ویسے یہ سکراتا ہوں باکی سسپنشن سٹریڈ لگا لیتا ہوں ٹرانسمیشن بھی سٹریڈ لگا لیتا ہوں اور ٹربو 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 بھی دے دیتا ہوں ماخو بھی اچھا خیصہ خرچہ ہو رہا ہے ماخو بھی اتنے تو پیسے میرے پاس ہونے بھی نہیں اور پیسوں کی ٹینشن نہ لے پیسے تجھے میں دے دوں گا یار بعد میں مجھے ریٹرن کر دیں چولو یہ بھی صحیح ہے ماخو بھی دیکھ لے دیکھ لے جو تجھے پسند آتا ہے تو کر ٹائر سموک بھی لگا جو جو تیرا دل کرتا ہے تو کر لے پیسوں کی ٹینشن نہ لے چولو ماخو بھی یہ اپنی جس کر دیا میرا کام وینڈو لائٹ سموک کر لے تو آپ کی طرح اور اس کے لائوہ اس کے لائوہ اب نیون لائٹس لگاتا ہوں نا کونسی لگا ہوں ماخو بھی نیون اب ریڈ ہے تو ریڈ لگا لے یا پھر یالو لگا لے یالو سوٹ کرے گا یالو سوٹ کرے گا چولنے بھئی کیا بات ہے یار ساکیب قسم سے گاڑی تو تو نے صحیح بوال تیار کر آ لی ہے یار عوسم لگ رہی ہے ماخو بھئی یار دل آگے میرا اس گاڑی پہ تو کیا لوگ کا ڈیشنگ لوگ ہاں یار اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گاڑی تیاری صحیح پپو ہوگی ہے چلا بترتے ہیں اور چلتے ہیں یار میری گاڑی کس نے ایسے لگا دی ہے یار میں نے تو سیدھی کر کے کھڑی کی تھی دیکھو ماخو بھئی یہاں پہ چھڑ کھانی کرتے رہتے ہیں لوگ یہاں پہ نا سٹریٹ گینگ ہے پورا اسی وجہ سے میں بھی ڈر رہا تھا ماخو بھئی چل خیر گاڑی کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا نا اچھا یار ساکیب تو کیا کر تو اپنی گاڑی لے کے جا سیدھا شہر ہوں میں گھر جا رہا ہوں اچھا چلو ٹھیک ماخو بھئی پھر میں چلتا ہوں ہاں چل ٹھیک ہے یار ساکیب پہنچ تو اوکے ماخو بھئی چلو یار گاڑیاں موڈیفائی کرانی تھی ہو گئی ہے اب یار ہاپ فولی آپ کو یہ کلر اس پر اچھا لگ رہا ہوگا وائٹ کے ساتھ ریڈ بیچ ویسے یار گرین کلر رولز روئیس پہ بہت جچ رہا تھا لیکن اب یار ڈیمانڈ آئی تھی کہ بھئی وائٹ کے ساتھ ریڈی سوٹ کر رہی ہے تو یہی ویسے رولز روئیس کا ہوت کلر ہے ریڈ اور وائٹ میں نے کہا پھر یار اسی کو یس کراتے ہیں تو یار ابھی میں سیدھا چلتا ہوں گھری تو ویسے بھی ابھی شام کے ساڑھے چار تو ہوئی گئے ہیں پانچ بجنے والے ہیں تو ابھی گھری چلتے ہیں سیدھا ساکیب شوروں کو دیکھ لے گا ابھی جا کر اور باقی یار رہ گئی بات ہاں منڈی جانا ہے آج آج نہیں سوری مطلب کہ دو ایک دن تک جانا ہے جیمی سے جا کے بھی میں پوچھتا ہوں جیمی ویسے شوروں میں ہی ہوگا جب وہ شام کو آئے گا تو اس سے بھی میں مشورہ کر لوں گا باقی یار میں نے سنا کہ لو سینڈ ٹوس میں منڈی لگ رہی ہے اس بار فرس ٹائم یار لو سینڈ ٹوس میں منڈی لگی گی کیونکہ ابھی تک جتنی بار بھی منڈی میں گیا ہوں نا سینڈی شوری گیا ہوں یہاں پر علاو نہیں تھی منڈی لگانا اس لو سینڈ ٹوس میں اب زیری بات ہے یار یہاں پر کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں ہر جگہ تو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں مطلب ڈیویلپ سٹی ہے نا اس وجہ سے یہاں پر علاو نہیں کرتے تھے لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ یار اس بار لو سینڈ ٹوس میں منڈی لگوا رہے ہیں پھر تو یار جا کے دیکھنا پڑے گا پتہ نہیں وہاں کے بیل کیسے ہوں گے بکرے کیسے ہوں گے یہ تو اب منڈی میں جا کے پتہ چلے گا جمی سے بات کرتا ہوں اس سے بھی میں مشورہ لے لیتا ہوں جمی تو ویسے بھی پہلے ہی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار چلو پاپا کب جائیں گے منڈی تو اب یہ ہے کہ باز یار دو ایک دن تک چلتے ہیں منڈی ویسے میرا کیا نام ہے شو روم جو ہے وہ تھوڑا تیار ہو جائے شو روم کی بھی مجھے یار ابھی ٹینشن لگی ہوئی ہے کیونکہ پورا مطلب کے بگڑا ہے شو روم اس وقت میں نے تو یار روشی کو بول دیا کہ یار تو بھائی شو روم کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے تیار کرا اور جیسا تو یار اوپر والا فلور تیار کرائے گا نا ویسے ہی نیچے والا بھی کرائیں تاکہ مطلب کہ ڈیفرنس نہ ہو اور دکھنے میں بلکل سیم لگے بات تو میں نے ساری اس کو سمجھا دی تھی آپ کی سامنی سمجھا دی تھی میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں تو وہ یہی بول رہا تھا کہ یار کہ آپ فکر نہ کریں میں جلد از جلد کام بھی کرا لوں گا اور آپ کی مرضی کا کراؤں گا بس اس کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو پیسے میں اس کو ساتھ ساتھ دے دوں گا یار اب بس ٹینشن یہ ہے کہ یار جو شپمنٹ آنا وہ مجھے تھوڑی ہولڈ کرنی پڑیں گی جب تک شو روم میرا تیار نہیں ہو جاتا کسٹومرز کا میں نے آنا جانا بھی فیلال بند کر دی ہے تقریباً ایت تک ایت تک مطلب کہ کسٹومرز کا آنا جانا بند رہے گا شاید میں ایت سے پہلے شو روم کی اوپننگ کر لوں اگر شو روم تیار ہو گیا تو نہیں تو پھر ایت کے بعد ہی شو روم کی اوپننگ ہوگی تو بس یہ ہے کہ یار شو روم کا تھوڑا بہت سٹرکچر اگر تیار ہو جاتا ہے نا تو پھر میں اس کو آپ کو ٹور کرا کے اس کے بعد جمی کو میں لے کے چلوں گا منڈی پھر ہم منڈی میں جا کے دیکھیں گے یار لوس اینڈوز میں کہ بھئی کیا سین چل رہاں وہاں پر اسی سے میں پوچھ لوں گا یار کوئی پتہ چلے کہ منڈی کدھر لگی ہے تو چلے جائیں گے یہاں سے اگر بیل پسند آ گئے مناسب ریڈ پہ ریڈ کی ٹینشن نہیں ہے یار ریڈ جتنا مرضی ہو لیکن بیل جو ہے وہ تگڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا صحیح تندرست ہونا چاہیے صحت مند بیل اگر پسند آ گیا تو اٹھا لیں گے نہیں تو پھر یہ ہے کہ سینڈی شور جانا پڑے گا ہر سال کی طرح ویسے یار گاڑی کا کام تو صحیح یس ہو گیا گاڑی ماشاءاللہ سے یار بہت پیاری لگی ہے ٹھیک ہے نا نظر نہ لگے میری گاڑی کو رولز روئیس ایک تو یار مائیکل کے شور روم سے جلنے والے بھی بہت ہیں اور مائیکل کی لائف سٹائل سے بھی جلنے والے بہت ہو گیا نا ایک تو آپ کے سامنے ہی سلطان اس نے بری نظر رکھی ہوئی ہے اس پہ یار بہت حصہ آتا ہے اس کو سبق سکھانا ہے اب بس تھوڑا ثوڑا سبر رکھنا پڑے گا اب یار ایک دو دن کے اندر اندر میں شور روم کو پورا مطلب کہ بیلڈنگ اس کی کھڑی تو نہیں کر سکتا اور بڑی بڑی ہیوی گاریوں کی میں شیپمنٹ تو نہیں مانگ با سکتا تھوڑا ٹائم تو لگے گا لیکن ٹینشن کی بات نہیں ہے بھائی اس سے میں خود کو نیچے گرنے نہیں دوں گا بس تھوڑے دن اور تھوڑے دن اور وہ ویٹ کرے پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ یار مائیکل ہے کیا جو اس نے میری شور روم میں انسلٹ کی تھی نا اس کا بدلہ تو میں صحیح لوں گا بھائی خیار یار ابھی میری گاڑی جو ہے بہت اچھی لگ رہی ہے میں کام کرتا ہوں گاڑی کی پکچر لے لیتا ہوں گاڑی کی ذرا صحیح کر کے پکچر لیتا ہوں اور پھر سٹیٹس مارتا ہوں چلتا ہوں گھاری سیدھا یار شور روم نہیں جاننا مندے شور روم گیا تو پاپا سامنے کھڑے ہوں گے پوچھیں گے گھاری کی دوسلی آیا تو اس سے بہتر ہے میں گھاری کھڑی کر دیتا ہوں گھاری کو بعد میں جب پاپا گھر آئیں گے تو رام سے بتا دوں گا سچ تو نہیں بتا سکتا پاپا نے تو مجھے صحیح ٹھوکنا ہے بانا تو بنانا ہی پڑے گا کوئی نہ کوئی بانا بنا دوں گا ابھی گھاری کو میں ادھری کھڑا کر دیتا ہوں یہاں پہ بس اے 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 شیٹ 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 پاپا پاپا آ گیا ہے کیا گھر میں یہ کیا یار یہ تو کام الٹا ہو گیا ہمیں ان کو کیا جواب دوں گا شیٹ یار گاڑی کو یہاں سی مول دیتا ہوں انہوں نے شاید دیکھا نہیں ہے نکلتا ہوں نکلتا ہوں جیمی اے 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 شیٹ پڑا لیا پاپا نے چلو اب جوب یہ بانا بنا دیتا ہوں گاڑی کو ادھری کھڑا کرتا ہوں کیا کروں کیا کریں یا کوئی نہ کوئی بانا تو بنانا پڑے گا پچھ پاپا کو یقین آ جائے پھشک یارے پھشک یار ہاں اسلام علیکم پاپا والیکم اسلام جیمی گاڑی چیک کر یار کیا بات ہے پاپا یار گاڑی آپ نے چینج کر لی میرا مطلب کلر چینج کر لی ہے گاڑی کا ہاں چیک کر ابھی کیسا لگ رہا ہے ہاں پاپا یار بہت پیارا لگ رہا ہے یہ کلر یہ وہی کلر ہے جو ہم نے پکچر پر دیکھا تھا جب آن لائن بک کرانے کی تھی تو پاپا ہاں وہی کلر ہے ماشاءاللہ پاپا ابھی گاڑی اور بھی اچھی لگ رہی ہے نظر نہ لگیا آپ کی گاڑی کو پاپا ہاں میری گاڑی کو تو خیر نظر نہ لگے تو کدھر سے آ رہا جیمی شروع میں نہیں تھا تو نہیں پاپا وہ میں گاڑی آ رہا تھا اچھا ویسے یہ کون سی گاڑی میں تو آیا ہے تیری دونوں گاڑیاں تو یہاں یہ تو مجھے پتہ تیری گاڑی نہیں ہے تو پھر کس کی گاڑی ہے یہ یہ پاپا دوست کی گاڑی ہے اچھا دوست کی گاڑی ہے تو دوست کدھر ہے دوست تو پاپا گھر میں ہے نا اپنے اچھا دوست گھر میں ہے تو اس کی گاڑی تیرے پاس کیا کر رہی ہے پاپا وہ دوست نے مجھے دیا پاپا تیرے کو کیوں دے دیئے بے گاڑی ہے کوئی کھلونا نہیں ہے اور گاڑی بھی ماشاءاللہ بگاٹی کون سی ہے یہ بگاٹی پاپا بگاٹی بلائیڈ ہے یہ بگاٹی بلائیڈ واہ یار اچھی خاصی مہنگی گاڑی ہے اور تیرا کون سا ایسا دوست ہے جس نے اتنی مہنگی سپورٹ کار رکھی ہوئی ہے جہاں تک مجھے پتہ تیرے سارے دوست بھکاری ہیں پاپا یار دوست کی ہے نا یار پاپا یہی تو مجھے سمجھ نہیں آرے جیمی ایسا کون سا دوست ہے بھائی پاپا دوست کی گاڑی ہے نا یار وہ کہہ تھا کہ میں ابھی کہیں جا رہا ہوں تو اپنی فیملی کے ساتھ تو یہ گاڑی تب تک دور رکھ لے عید کے بعد مجھے دے دیں یہ صحیح ہے بھائی مجھے نہیں سمجھ آرے جیمی کہ اس نے یہ تجھے گاڑی کیسے دے دی کسی کی چیز ہے بھائی کوئی نقصان وغیرہ ہو گیا تو پھر یار کون ذمہ دار ہوگا واپس کر کے آ یار اس کو تیرے اپنے پاس کم گاڑی ہیں یار جیمی پاپا کچھ بھی نہیں ہوتا نا یار بس ایسی ڈرائی کرنے کے لیے لے کر آیا تھا تو اچھا پہلے گاڑی کو تو آگے کھڑا گارنا ادھر آگے کونے میں لے جا اچھا بھی لگاتے ہوں پاپا گاڑی ہیں گاڑی ہیں یہاں پہ کھڑی کی گئے جیسے گھر کو شوروں بنا کر رکھا ہوا ہے چلو دے لگا دیتا ہوں یار پاپا تو زکین ہی نہیں کر رہے ہیں اب زکین تو کرنا پڑے گا سچ تو نہیں میں بول سکتا نا یار اپنی جان بھی تو بچانی ہے اس گھر میں بھی تو رہنے میں نے اوکے تو میں اپنی گاڑی کو بھی ذرا کھڑا کروں گراج میں تو اروس کھڑی ہوئی ہے جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے ایک کام کرتے ہیں اب جہاں پہ امینڈا کی گاڑی کھڑی ہے اتر ہی کھڑی کرنی پڑے گی مجھے یہ جیمی یار ذرا امینڈا کی گاڑی ہٹائیں آگے سے میں اپنی گاڑی کھڑی کروں گا اوکے پاپا ماما کی گاڑی اٹھا دیتا ہوں یہاں پہ ہی کھڑا کر دیتا ہوں بچ چلو چلو در ہی کھڑا کر دیتا ہوں یار اپنی گاڑی کو شیڈ کے نیچے رہنی چاہیے یار گاڑی کیونکہ بارش ہوتی رہی گی تو پھر ایسی گاڑی گندی بھی نہ ہو جائے اور خراب بھی نہ ہو نا خراب تو نہیں ہوگی لیکن ڈسٹ غیرہ نہ پڑ جائے تو بہتر یہ کہ یہاں شیڈ کے نیچے ہی کھڑی رہے اب کراج میں تو میں نے اورس کھڑی کی بھی ہے گاڑیوں کی بھی یار کوئی نہ کوئی جگہ بنانی پڑے گی جو گار لگانا پڑے گا گاڑیاں کافی ہوگی ہیں گھر میں ایک تو جیمی کی بھی یار فرمائشیں نہیں ختم ہوتی چلا جیمی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی گاڑی اس کو چاہیے بس پاپا میں آپ کو بتا جو رہا تھا کہ میں نے گاڑی لینی ہے گاڑی لینی ہے اس کے میں آپ سے پیشے بھی مانگ رہا تھا پاپا آپ دیتی نہیں ہو تو جیمی تھوڑا ہولڈ کر جا میں نے منع تو نہیں کیا نا میں نے یہی بولا کہ تھوڑا ہولڈ کر دے دوں گا تجھے میں پیسے اور گاڑی کے بغیر کیا یار تیرے حلق سے گروٹی نہیں اترے گی نہیں نا پاپا تب ہی تو میں دوست کی اٹھا کے لے کے آئے ہوں اتنی پیاری گاڑی تھی اس کی تو اس وجہ سے اوف یار جیمی ایک تو تو دوست کی گاڑی لے کر رہا ہے مجھے غصہ آ رہا ہے کسی کی چیز ہمارے گھر پر کیوں ہو پاپا اب دوست ہے نا میرا اچھا دوست ہے بہت کلوش دوست ہے میرا مجھے بہت بروسہ رکھتا ہے وہ اس وجہ سے اس نے مجھے دے دی عید کے بعد واپس کر دوں گا نا پاپا عید کے بعد ابھی عید کو اچھے خاصے دن باقی پاپا وہ کہہ تھا کہ وہ گاڑی جو ہے وہ ساتھ نہیں لے کے جا شکتا اور گھر میں بھی نہیں چھوڑ شکتا کیونکہ گھر ان کا اوپن ہے نا شارہ اس وجہ سے تو اس نے مجھے بولا کہ تیرے گھر میں سیف ٹرے گی اس نے وجہ سے اس نے مجھے دے دی اچھا خیر جو بھی ہے گاڑی اس کی سنبھال کے رکھی ابھی میں نے تجھ سے یہ بولا تھا کہ منڈی ہم چلیں گے تھوڑے دن تک ٹھیک ہے نا دو یا تین دن تک چلیں گے شوہروم کا تھوڑا سٹرکچر تیار ہو جائے اس کے بعد چلیں گے صحیح ہے ایہاں پاپا میں تو چھوچا تھا کہ ہم کل چلیں گے پاپا اب دو تین دن اور ویٹ کرنا پڑے گا مجھے ہاں تو ابھی عید کو دن باقی ہے نا جیمی یار جلدی کس بات کی ہمیں آرام سے منڈی جاتے ہیں گھومتے ہیں دیکھتے ہیں بیل پسند آئے گا تو پھر اٹھا لیں گے ویسے یہاں لو سنٹوس میں سنا منڈی لگ رہی ہے تجھے پتہ ہی ہوگا آرے ہاں پاپا آپ کو بتانے والا تھا میں ادھر لو سنٹوس میں بھی لگ رہی ہے منڈی بلکہ اوپن بھی ہو گیا پاپا اچھا کس جگہ تجھے لوکیشن پتہ ہے ہاں پاپا لوکیشن پتہ ہے بیچ کے پاس انہوں نے اوپن کی ہے چلتے ہیں نا پاپا دیکھ کے آتے ہیں ہاں چلیں گے چلیں گے لیکن وہ یہ بھی دو دن سبر کر جا بھی آ اندر حرام سے چلے جائیں گے جلدی کس بات کی ہے پاپا یار میں اتنا ویٹ کر رہا تھا بے شبرہ رہا تھا پاپا چلے جائیں گے یار جیمی چلے جائیں گے اتنے دن پہلی بیل گھر میں آ جائے گی تو ایسی خامخواہ بیمار نہ ہو جائے وہ تو تو اس کی کیر کرے گا نہیں مجھے پتہ ہے نا پاپا بہت اچھے سے میں خیال رکھوں گا بے آل کا پکا پاپا اچھا پاپا وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی پاپا ہاں بول پاپا وہ کیا نام ہے اچھا کچھ نہیں چھوڑیں بولنا نہیں نہیں پاپا چھوڑیں بعد میں بات کر لوں گا بتا نا یار جیمی چھوڑیں نا پاپا بعد میں کرتا ہوں اچھا چل صحیح ہے ہاں تو جانو یار اسلام علیکم کی آلہ آپ سب کا سب ٹھیک ہے یار تو یار اس وقت میں ابھی کھڑا ہوں شوہ روم میں اور شوہ روم کتنا تیار ہو گیا ہے اور کتنا اس کا کام باقی ہے تو میں آپ کو یہ سب دکھا دیتا ہوں آپ کو بلکہ شوہ روم کی پوری سیر کرا دیتا ہوں کہ شوہ روم کتنا بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یار کہ نیچے کی بھی میں نے ڈیزائننگ ویسے کروالیا ہے جیسے اوپر کی اوشی نے کرائی تھی تو ابھی دیکھ سکتے ہو نیچے کا فلور بھی چینج ہو گیا اوپر کا بھی چینج ہو گیا باقی اب یار اس میں کام رہ گیا ہے اس میں اب شیشے لگوانے ہیں سائیڈوں پر جتنے بھی اس کی سائیڈ ہیں سارے یہاں بھی شیشے لگیں گے نیچے بھی اور اوپر بھی نیچے کا جتنا خرچہ ہوگا وہ میرے سر پہ آئے گا اوپر کا خرچہ اوشی دیکھے گا لیکن اب یہ ہے کہ بس اس میں شیشے وغیرہ باقی رہ گئے ہیں باقی اس کے بعد گاڑیاں گاڑیاں تو یار بات کا کام ہے وہ بات میں آ جائیں گی جب پورا شو روم تیار ہو جائے گا اور اب اس کے علاوہ یار آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہو کہ جو گاڑیاں میرے پاس پڑی ہوئی تھی اب اس میں سے کرولا ایکس آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ کرولا ایکس جو ہے وہ سیل ہو گئی تھی ابھی یہاں پر تین کیمری پڑی ہوئی ہے اور ایک کلٹس پڑی ہوئی ہے جبکہ میں نے ابھی یار کسٹومرز کا شو روم میں آنا جانا بند کیا ہے فیلال شو روم کی سرویس ساری میں نے بند کی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ گاڑیاں ابھی یار ایت کے بعد ہی سیل ہوں گی اگر ہوئی بھی تو اگر پہلے بوکنگ ہو گئی تو ٹھیک ہے ایت کے بعد سیل کر دوں گا باقی یار اس کے علاوہ آپ چیک کر سکتے ہو یہاں پر جتنے بھی آفیس کے شیشے تھے اور سائیڈوں کے شیشے تھے سارے کے سارے ہٹا دی ہیں اور ابھی پورا شو روم کھل گیا یار آئیشہ جی آئیشہ ابھی کسٹومرز نہیں ہے تو ایک کام کرو تم چھوٹی کر لو تم ایک کام کرو بلکہ ایت کے بعد ہی آؤ تو اچھا ہے بس سار تھوڑا سا کام تھا میں وہ نپٹا لوں اچھا کام ہے تمہارا ابھی ایک کام کرو تم پھر کام غرا کر کے آج جلدی چلی جانا کیونکہ ایسی خامخواہ بھی یہاں پر کام لگوایا ہویا تو جب تک شورم کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ایت تک اٹلیسٹ تب تک تم چھوٹی کر لو ٹھیک ہے نا اور ایت کی ایڈوانس سیلوری میں ایکاؤنٹ میں بیج دوں گا ٹھیک ہے جی سار ٹھیک ہے ہاں یار بہری گوڑ یار بہت اچھا کام کر رہی ہو بس لگی رو اوکے تو یار اوشی دیکھو اندر بیٹھا ہوئے آفیس میں وہ بھی پتہ نہیں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوگا ابھی تو میری کمپلیٹر یوز کرتا رہتا ہے یہ سائیں لیکن ابھی میں اس کو منع نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی اس کا آفیس اوپر بنا نہیں ہے جب اس کا آفیس اوپر بن جائے گا تو یہ پھر اپنے آفیس میں بیٹھا کرے گا تو ابھی یار میں آپ کو باہر سے بھی شو روم کی لک دکھا دیتا ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے باقی یار ساکیب اور جیمی کو بھی دیکھ لو گاڑی کے درشن کیے جا رہے ہیں اس وقت کی تو یار یہ چیک کرو کافی بہتر اور پروفیشنل لک لگ رہی ہے پتہ چل رہے کہ یار کوئی شو روم بن رہا ہے خرچہ دبا کے آ رہا ہے خرچہ صحیح دبا کے آ رہا ہے لیکن انجینئر جو بلایا اوشی نے یار انجینئر صحیح کام کیے سارے اور یہ جو جتنی بھی آگے فرنٹ پہ جگہ ہے نا یہ یہ یہاں پر ساری پارکنگ بنے گی پارکنگ مطلب ایسی ویسی نہیں پروپر یار یہاں پر بھی ماربل لگاؤں گا ٹھیک ہے نا فرنٹ سے جو گیٹ ہے اس کو بھی ہٹاؤں گا انٹری بھی یار شو روم کی صحیح بوال بنانی ہے ٹھیک ہے نا مشورہ کروں گا انجینئر سے جو بھی وہ مشورہ دیں گے جو بھی سوٹ کیا وہ کر لیں گے تو مطلب کہ یار اس کو پورا صحیح پروفیشنل طریقے سے شو روم میں نے بنانا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا آہستہ آہستہ بناؤں گا اب ایک دو دن میں تو یہ کام نہیں ہوتا باقی یار ہاں یار ساکیب کو میں نے بولا تھا کہ شو روم کی سیکیورٹی بڑھا دے سارا بات کرتا ہوں اس سے بندے یار سینڈی شور سے لے آئے ساکیب بھئی کیا گاڑی تیار کرائی ہے یار ہاں ساکیب بات سن جی موقع بھی بولیں ساکیب یار ابھی دیکھ شو روم سارا کے سارا اوپن ہے بیک سائٹ سے بھی فرنٹ سائٹ سے بھی تو میں یہ چاروں کے شو روم کی سیکیورٹی بڑھ جائے تو جو تُو نے پہلے سیکیورٹی گارٹس مگایا تھے سینڈی شور سے جو تیرے جاننے والے تھے ان سے دوبارہ کنٹیکٹ کروں ان کو بول یار تھوڑے اور بیج دے موقع بھی بات کرتا ہوں میں کتنے باتیں چاہیے اور یار میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا اس معاملے میں تو ایک کام کر دس بارہ سیکیورٹی گارٹس ایڈ ٹائٹ بیج دے ہیوی سیکیورٹی اور ان کے ساتھ جو مطلب کہ بلیٹ پروف کارس ہوتی ہیں وہ بھی ہونی چاہیے پیسوں کی فکر نہیں ہے میں ان کو دے دوں گا ایڈوانس بھی دے دوں گا اور منتھلی بھی ان کو دیتے رہیں گے چولو ٹھیک ہے موقع بھی میں ان کو بولتا ہوں بات کرتا ہوں میں اس سے افیلیبل ہوئے تو پھر بھیجوا دیں گے وہ ہاں ہاں تو بات لازمی کریں اور ہاں جمی بس کر جا یار تو گاڑی کو دیکھی جا رہا ہے جی پاپا ماشاءاللہ سے پاپا ساکی بھئی نے گاڑی بہت پیاری موٹیفائی کرائی ہے تو بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے یہ گاڑی اب یہ نہ بول دیں کہ تجھے بھی ایسی گاڑی چاہیے ایک تو تجھے گاڑیوں کا صحیح دشمن بناوا ہے پاپا ویسے بہت پیاری گاڑی لگ رہی ہے فورٹ ایک میرے پاس بھی ہو جاتی تو اب چھپ کر جا یار تھوڑا حوصلہ رکھے یار جی می اچھا خیر ابھی آج ہم نکلیں گے شام کو منڈی صحیح ہے ہاں پاپا یش تو جگہ تجھے پتہ ہے نا جدھر جانا ہے ہاں پاپا مجھے منڈی پتہ ہے ہاں تو بس پھر ریڈی رہی شام کو میں تھوڑا بہت بھی کام دیکھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد شام کو نکلتے ہیں یش پاپا ٹھیک ہو گیا اور ساکیب یار تیرا کیا سین ہے منڈی کا ماکو بھئی میں بھی سوچ نہیں تو وہاں قربانی کرو لیکن میری فیملی سینڈی شور میں ہوتی ہے نا ماکو بھئی تو یہاں پر قربانی کروں گا تو کیا فائدہ وہاں پر وہ لوگ لے لیں گے وہاں پہ وہ لیں گے تو یار تو بھی تو یہاں پہ لے لے بکرا ہی لے ماکو بھئی دیکھنا پڑے گا ہاں لے لے بکرا لے لے یا بیل کوئی پسند آتا ہے وہ لے لے جو تیرا دل کرتا ہے لیکن تجھے بھی یہاں قربانی کرنی چاہیے تو پھر میں بھی چلوں ماکو بھئی منڈی آپ کے ساتھ آج نہیں نہیں تو ہمارے ساتھ آج نہ چل ہم کیا پتا یار لیں گے نہیں لیں گے صرف دیکھنے جا رہے ہیں پسند آیا تو اٹھائیں گے تو ایک کام کر آج شو روم پر ہی رہا شو روم کو تھوڑا دیکھ تو اس کے بعد ہم دوبارہ جب جائیں گے نا منڈی پھر تو چلا جائیں ہمارے ساتھ یا پھر میں تیرے ساتھ سپیشل چلا جاؤں گا اگر تو نے لینا ہوا تو اچھا چولویں یا ایسا کر رہے تھے ماؤکو بھی کوئی موصلہ نہیں ہے ہاں سیئے پھر جمی یار شام کو چلتے ہیں اوکے پاپا اچھا تو یار دیکھ لو یہاں پر صرف ایک کی جو ہے ہائی سیکیورٹی کا کھڑاوے آدمی ایک دو اور بھی ہیں وہ فرنٹ پہ ہیں لیکن اس طرح کے تقریباً کوئی چار پانچ ہوں یار ڈیک سائٹ پہ بھی دو ہوں فرنٹ سائٹ پہ بھی دو ہوں اور یہ لیفٹ سائٹ پہ بھی دو ہوں جو کہ شو روم پر پراپ پر نظر رکھیں کیونکہ ابھی شو روم کی کوئی سیفٹی نہیں ہے سب اوپن ہے ہر طرف سے اوپن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یار کہ یہاں پر سارے گلاس لنگیں گے فرنٹ سائٹ پہ اور یار یہ جو گھاس نکلی ہوئی ہے نا اس کا کوئی حل نہیں مل رہا دیکھو یار ماربل کے اندر سے گھاس نکل رہی ہے اتنی مطلب کہ سٹرونگ گھاس ہے اس کا کوئی حل نہیں ملا تو اس کو یار ایسی رہنے دیتے ہیں باقی یار شو روم کا جو اندر سے انٹیریر ہے جو سامان مگوانے والا ہے وہ بھی لے آئیں گے اور انٹیریر بھی ڈیکوریٹ کر لیں گے آہستہ آہستہ مین چیز ہے فرنٹ فرنٹ سے اگر سیٹ ہو گیا تو پھر اندر سے بات میں ہوتا رہے گا اور یہاں سے چیک کر لو یار اوشی نے ابراستہ یہاں سے نکال دیا ہے یہ اوشی نے انکلائنٹ بنا لیا گاڑیوں کی پہلے اس سائٹ پہ تھی اور ابھی اس سائٹ پہ ہے سیڈیوں سے جاتوں نا یار میں کیا یہاں سے جا رہا ہوں اوپر سے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے کیس ویس ہو گیا تو ایسی خامخواہ تجھے الٹا اور پیسے بھرنے پڑ جائیں گے لیکن وہ سائن نہیں مان رہا تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں خیر یار یہ اس کے اپنے سر کا درد ہے ہمارے سر کا درد نہیں ہے میرا کام نیچے کا میں نیچے کو دیکھوں گا جتنی جگہ میری ہے وہ تو میری ہے نا اوکے تو یہاں پہ بھی ساری کے سارے یار گلاس لگیں گے صحیح ہے یہ اوشی اپنے طریقے سے ڈیزائن کرائے گا اور اندر آفیس بھی بنائے گا اب یہ مجھے معلومی ہے کہ اوشی کس ٹائپ کی گاڑیاں منگواتا ہے ٹھیک ہے نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اوشی سے تھوڑا بہت مشورہ کرلوں کہ جو وہ گاڑیاں منگوائے گا میں اس کے اوپسٹ گاڑیاں منگواؤں مطلب کہ اس جیسی گاڑیاں نہ منگواؤں نا اگر اوپر بھی سیم گاڑیاں ہوں گی اور نیچے بھی سیم گاڑیاں ہوں گی تو پھر ہم دونوں کے بزنس پر افیکٹ پڑ سکتا ہے اس وجہ سے جو گاڑیاں وہ رکھے وہ میں نہ رکھوں اور جو گاڑیاں میں رکھوں وہ اوشی نہ رکھے تو یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم دونوں نے کس ٹائپ کی گاڑیاں منگوانی ہیں لیکن اب اس بار گاڑیاں سستی نہیں آئیں گی یہ میران یہ کلٹس وغیرہ یہ بولان وغیرہ یہ نہیں ان گاڑیاں سے توبہ بھئی ابھی گاڑیاں میں نے منگوانی ہیں تو صحیح ہیوی ٹائپ منگوانی ہیں سلطان کا غرور میں نے ابھی میٹی میں ملانا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسی کے لنک ہیں وہی ساری گاڑیاں منگا سکتا ہے سپورٹ کار سپر کار سیوی کار میرا کوئی لنک نہیں ہے مجھے کوئی جانتا نہیں ہے ادھر میں نے تو جیسے ابھیدہ کوئی سپورٹ گاڑی یہاں پر رکھی نہیں ہے سٹارٹنگ میں میں نے بھی آپ کو پتہ لیمبرگینیسیان رکھی تھی یہ اور بات ہے کہ کافی لیٹ سیل ہوئی تھی لیکن رکھی تو تھی ہی نا یار اس کے علاوہ مرسیڈیز ایس فائی فنڈرڈ میں نے لکی ڈراغ کے لیے رکھی تھی آپ سب کو معلوم ہے یار لکی ڈراغ کے لیے تنی مہنگی گاڑی کون رکھتا ہے یار یہاں لو سینٹوس میں لیکن مائیکل نے رکھی تھی مائیکل نے یہ اور بات ہے کہ یار وہ ساکیب نے جیت لی تھی کسی کسٹومور کو نہیں مل سکی وہ تو اب یار قسمت کی بات ہوتی ہے نا اچھا تو اوشی سے میں ذرا بات کروں ہاں اوشی بھئی کیا چل رہا ہے جی مائیکل بھئی پولیں بہت بیزی لگ رہے ہیں آپ بس مائیکل بھئی وہی میں چک کر رہا تھا کہ کتنا خرچہ آ رہا ہے بس حساب لگا رہا تھا مائیکل بھئی آہ تو پھر بتائیں کتنا خرچہ بنتا ہے ابھی اور مائیکل بھئی دیکھیں جو گلاس کا خرچہ آ رہا ہے گائیں اچھا والا ایک نمبر کوالٹی والا ہونا چاہیے بس جی جی مائیکل بھئی وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا حساب کتنا آ رہے ہیں بہت مہنگے پڑھ رہے ہیں کلاس کتنے تاکے پڑھ جائیں گے مائیکل بھئی جو میرا سیکنڈ فلور ہے نا اس کے چاروں طرف کے جو کلاس ہوں گی نا مائیکل بھئی وہ کموں پیش کموں پیش مائیکل بھئی بارہ سے تیرہ لاکھ کے بن رہے ہیں کموں پیش بارہ سے تیرہ لاکھ کے صرف آپ کے بن رہے ہیں مطلب کہ اتنے میرے بنیں گے جی مائیکل بھئی الموسٹی تو آپ کے بھی بارہ سے تیرہ لاکھ کا خرچہ صرف کلاس پر آئے گا چلیں ٹھیک ہے یس کرا دیں اور اس کے علاوہ مائیکل بھئی جو اس کی فینشنگ ہوگی فینشنگ میں بھی اچھا خاصا خرچہ بھی لگے گا مائیکل بھئی اس کا جو انٹیریر ہوگا بھی اس کا میں نے حساب لگایا نہیں ہے وہ بات کا کام ہے اس پر بھی اچھا خاصا خرچ آئے گا پھر بعد میں جو ہمیں گاڑیوں کی شپمنٹ منگوانی پڑیں گی گاڑیوں کی شپمنٹ تو بھی ہوسی بھئی آپ چھوڑ دو نا ان کے بارے میں تو بات میں بات کریں گے نا پہلے شو روم کو تو پراپر آپ جو ہے ڈیزائن کرا لیں میں نے ویسے بھی گاڑیوں کی شپمنٹ کے لیے پیسے جو ہے سیف کیے ہوئے تھے وہ میں بھی ایدھر سپینڈ کر دوں گا باقی یار بینگ میں بھی میرے کچھ سیف ہیں جو میں نے پہلے کے رکھے ہوئے تھے ضرورت پڑھنے پہ وہ بھی میں لگا دوں گا اس کی ٹنشن نہیں ہے لیکن شو روم آپ نے بوال بنانا ہے بس جی مائیکل بھی وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن جو لوگو پہ خرچہ آ رہا ہے وہ بہت آ رہا ہے مائیکل بھی کیونکہ میں جو لوگو بنوارا ہوں نا جو مطلب کہ صرف بینر نہیں ہوگا مائیکل بھی صرف بینر رائٹنگ نہیں ہوگی مائیکل بھی وہ پورا ایک سٹرکچر ہوگا لوگو کا سٹرکچر ایک پوری شو روم کی بیلڈنگ کا خرچہ صرف ایک لوگو پہ بان رہا ہے مائیکل بھی لوگو آپ دیکھ لو بھی لوگو میں میں کانٹریبیوٹ نہیں کر رہا آپ اپنے حساب سے لوگو رکھ لو میرا جو نیچے کا ہوگا وہ گلیکسی ہی رہے گا اوپر کا آپ دیکھ لو آپ نے جو بھی رکھنا ہے جتنا مہنگا رکھنا ہے لوگو بنوانا ہے بنوالو وہی میں دیکھ رہا ہوں مائیکل بھی ایسا یونیک ہونا چاہیے کہ وہ لوگو کی پیچان سے پورا یہ شو روم چلی نہیں نہیں شو روم کی پیچان تو گلیکسی رہی گی ارے مائیکل بھی گلیکسی ہوگی ایک تو یار آپ گلیکسی کی پیشے پڑ گئے ہیں یار روشی بھئی ٹھیک ہے مگو بھی ٹھیک ہے سمجھ رہا ہوں کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں اوکے تو یار ٹائم تو ہوگیا ویسے بھی منڈی جانے کا شام بھی ہوگی ہے تو بس ابھی چلتے ہیں منڈی اور میں بس اپنا جو سیکرٹ ہے وہ ختم کرلوں اوکے تو یار ابھی جاگے جیمی کو چیک کرتا ہوں جیمی کدھر ہے اور جیمی کو پکڑ کے لے کے چلتے ہیں پھر سیدھا منڈی ٹائم دیکھ لوں کیا ہو رہا ہے دیکھو یار سات بچ گئے ہیں ابھی دیکھو یار سات بچ گئے ہیں اور ابھی بھی دھوپ نکلی بھی ہے مطلب اب گرمی ہے نا یار کم سے کم مطلب پونے آٹھ بچے تک تو یار یہ روشنی رہتی ہے مغرب کا ٹائم رہتا ہے تو جیمی ابھی یہاں پر کین نظر نہیں آرہا جیمی کدھر ہے اس کو دیکھوں اس کو بولا بھی تھا یار شام کو آ جائیں چلیں گے ساکیب سے ذرا پوچھتا ہوں ہاں ساکیب جی موقبی کدھر ہے یار جیمی موقبی اوپر ہوگا اوپر کیا گھر رہا ہے وہ موقبی ابھی تھوڑے در پہلی اوپر کیا تھا کیوں موقبی ابھی یار منڈی جانا ہے نا تو ادھر ہی رہی صحیح ہے ساکیب اور ہاں جو میں نے تجھے بولا ہے سیکیورٹی گارڈ کا اس کا بھی پتہ کر لیں صحیح ہے نا ہاں موقبی میں پتہ کرتا ہوں شام کو فون کرتا ہوں ہاں صحیح ہے صحیح ہے دیکھتا ہوں یار جا کے اوپر جیمی کو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اوپر اس وقت اب شوروم میں کوئی کام تو ہے نہیں اس کے کرنے کے لیے عائشہ کو بھی میں نے بھیج دیا کیونکہ اب عائشہ کا جتنا کام تھا اس نے وہ نبٹا کے وہ چلی گیا اس کو میں نے ویسے بھی چھوٹیاں دے دی ہیں تھوڑا عید تک چھوٹی کر لے وہ ویسے بھی ابھی شوروم تیار ہو رہا ہے تو اچھا نہیں ہے یہاں پہ کام کرنا اس کے لیے بہتر ہی ہے کہ وہ چھوٹیاں کر لے عید کے بعد آرام سے آئے جب شوروم ریڈی ہو جائے گا تب تک یار جو چھوٹا موٹا کام ہے وہ ساتھ ساتھ میں خود ہی کر لوں گا اچھا تو جیمی کدھر ہے ابھی وہ دیکھو وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہے دیکھو یار مدوش ہوا ہے یہ تو اپنی سوچوں میں گم ہے پتہ نہیں کیا پلاننگ کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے دیکھو ذرا اس کو ہاں جیمی جانا نہیں ہے کیا جی پاپا کدھر جانے پاپا جیمی تو ادھر ویسے کر کے آ رہا ہے اور کس بارے میں تو سوچ رہے کیا پلاننگ کر رہے تو پاپا میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر یہ پورا شہر میرا ہو جاتا میرے نام سے چلتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے پاپا کیا بات ہے یار اتنی انچی سوچ تیری سوچ جیمی صرف گاڑیوں پر شروع ہوتی ہے اور گاڑیوں پر ختم ہو جاتی ہے پاپا سوچو اگر ایسا ہو جائے تو وہ سب چھوڑ ابھی ٹائم ہو گیا منڈی چلتے ہیں ارے ہاں پاپا چلو چلو ہاں چل آجا منڈی یار شام ہو گی ہے رات ہونے سے پہلے پہلے دیکھاتے ہیں اوکے تو یار ایک کام کرتے ہیں کلٹس میں چلے جاتے ہیں جیمی پاپا یار اپنی گاڑی میں چلتے ہیں نا رولز روئیس میں جیمی یار منڈی جا رہے ہیں وہاں پہ گاڑی کی حالت ہو جائے گی یار مٹی مٹی ہوتی ہے پاپا یہ لوسٹنٹوس کی منڈی ہے یہ اتنی گندی نہیں رکھتی ہے وہ صاف ہوگی نہیں یار رولز روئیس میں نہیں میں نے جانا میں یہ ریس نہیں لوں گا آ یار کلٹس میں چلتے ہیں اچھے خاصے گھڑی بھی ہے گاڑی یار اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں آجا اچھا چلو ٹھیک ہے پاپا جیدر ہم وہ در بیچ پہ کھانا نہیں کھانے جاتے تھے جہاں پہ وہ میلا بھی لگتا ہے پاپا جہاں چھولیں ہیں پاپا ہاں اس کی بالکل بیک سائٹ پہ مطلب بلکل ساتھ ہی ہے اس کے منڈی تو ویسے کب گیا تھا پاپا جب وہ میں دوست سے گھاری لے کے آ رہا تھا تو راشتے میں مجھے پتا چلیا تھا دوست نے مجھے دکھایا تھا کیسی بنایا منڈی بڑی ہے چھوٹی ہے پاپا منڈی دیکھی نہیں صرف دور سے میں نے وہ بارڈ دیکھا تھا پوسٹر دیکھا تھا بھش اچھا چل ابھی جا کے چیک کر لیتے ہیں میسے حیرانگی کی بات ہے جی میار میں لوگ سینڈ ٹولز میں منڈی کھول لی ہے جبکہ یہاں سے سارے لوگ سینڈی شور جاتے ہیں جانور لینے کے لیے میں ابھی اس بار یہی سوچ رہا تھا کہ سینڈی شور جانا پڑے گا پاپا یہاں پہ چیک کر لینا کیا پتہ آپ کو بھی اچھا جانور پسند آجے اگر پسند آگے تو پاپا لے کے آنا ہے اچھا پسند تو آئے نا یار مین چیز ہوتی ہے تندرست ہونا چاہیے جانور پہلے ان سے پوچھنا پڑے گا ان کو کیا کھلاتے ہیں یہاں پر کس طرح سے جانور کو رکھتے ہیں کس طرح سے پالا ہے پوچھنا پڑے گا نا بہت مجھا آئے گا پاپا بیٹا اگر تو جانور لے لے گا نا تو پھر تنے ایت تک اس کو صحیح طرح سے رکھنا بھی ہے وہ میرا مسئلہ ہے پاپا ایک تو آپ گلیوں سے کیوں جا رہے ہو اوہ یار شورٹ کٹ تھا یار یہاں بھی روڈ پہ چلے جاتے ہیں وہ میرا مسئلہ ہے پاپا میں بہت پیار سے رکھوں گا اس کو آپ دیکھنا بس آپ میری پسند کا مجھے لے کے دو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یار پسند کریں جو تجھے پسند آگیا باقی ادھر ہوں گے بیوپاری ان سے میں پوچھ لوں گا اسے نہیں پاپا ادھر سے کیوں جا رہے ہو ہاں ادھر سے درستی بند ہے یار بیک سائٹ سے جانا پڑے گا روڈ روڈ جاؤ پاپا یہاں سے مر جاؤ ادھر سے سیدھا روڈ جاؤ آگے لیفٹ سائٹ پہ ہو جانا سامنے آپ کو پوسٹر نظر آجے گا پاپا اچھا اچھا یہ تو پھر قریب ہی ہے وہ تو میں کہہ رہا ہوں بہت قریب ہے یہ اگلی روڈ پہ پاپا لیفٹ سائٹ پہ ہوگا اچھا دیکھ لیتے ہیں وہ دیکھو پاپا وہ ہو کیا بات ہے یار چل یہاں سے گاڑی مورتے ہیں مجھے کو شامنے لگی ہویا منڈی تین دن ہوئے ہیں ابھی منڈی لگے ہوئے کیا بات ہے یار لوس ان ٹوس کاو منڈی ہویشی منڈی چل جاتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں یار کتنی بڑی منڈی ہے اور کیسے کیسے جانور ہیں دری پاپا آگے گاڑی پاک کر لیں صحیح ماحول بنایا ہے یار یہاں پر زو چل صحیح ہے یار اس بار انہوں نے یہاں پہ بھی رونے لگائی ہے مجھے تو پاپا میں ایک بار شاکی بھائی کی ساتھ بھی آؤں گا اچھا اچھا ابھی گاڑی کدھر کھڑی کروں یہاں تو نہیں کھڑی کر سکتا بعد میں نکالنے میں مشکل ہوگی پاپا وہ ادھر دوسری طرف لگا دیں کان بے وہ پیچھے ہاں پاپا ادھر پیچھے لگا دیں چل یہاں پہ سیٹ ہے یہاں صحیح ہے یہاں پہ تو کیا رہتا ہے میں رول سروائس لے کر رہا ہوں مٹی دیکھ رہا نیچے تو کیا ہو گیا پاپا اچھا تو یار چیک کر باہر تو صحیح ماحول بنایا ہے برگر شوارمے لگائے میں چائی شائی فل نظام چل رہا ہے ہاں پاپا اندر چلو نا اندر آج آج آ کیا بانت ہے یار ارے جی بھائی جن ہاں چیک کر لیں چیک کر لیں آرام سے تسلیح کر لیں ہو گیا چل آجا جیمی چلہ چلے پاپا کیا بات ہے یار جانور تو صحیح لے کے آئیں ہوئے ہیں ہاں یار جانور تو صحیح رکھی ہوئے ہیں اندھوں نے رونک لگائی ہوئے یہ صحیح اوکے تو جیمی کس طرف دیکھیں جانور پاپا وہ پیچھے دیکھیں پیچھے آہ در آہ در آہ یہاں پہ چک کرتے ہیں دیکھتے ہیں یار کس طرح کی جانور رکھیں میں یہ چک کر جیمی یار یہ بیٹھا بیٹھا پاپا بہت پیاری بیل ہے بالکل سائلنٹ آیا یہ تو دیکھنے میں تو یار اچھی لگ رہی ہے پاپا بات کریں عشقی میں ایک بار ہاتھ لگاؤں پاپا عشق کو ہاتھ مد لگائیں بس قریب سے دیکھ لیں پاپا بہت پیاری بیل ہے ویشے بات ہی کھڑا ہوئے میں ہمیں چلائے گا پھر پاپا چیک تو کروں پیاری اور شریف لگ رہی ہے بہت کیا کہتے ہو اس کو نا لے لوں لیکن تھوڑی بہت چھراتی ہونی چاہیے نا کہ نہیں جیمی اب زیادہ قریب نہ ہوئی پاپا بچ دیکھ رہو نا اس کو تجھے بڑی سمجھ ہے جانوروں کی جو تُو دیکھ رہتنے غور سے پاپا پسند تو میں نے کرنی ہے نا یار دھوڑا اس کو پیار کروں بیل کو یار جیمی گرا دی ہے تُو نے اس کو اوہو اتنی ناجک ہے یہ تو دھیان سے یار جیمی مجھے کیا پتا تھا پاپا یہ تو گر جائے گی اتنی ناجک ہے یہ تو میٹھا وہ پیچھے بیوپاری کھڑا ہے پیسے لے لے گا اگر اس کو کچھ بھی ہوا تو یا پاپا بھی تو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا میں نے اس کو تُو نے تو اس کو ہاتھ نہیں لگایا نا لیکن وہ ہمیں روٹ لے گا یہاں پہ بڑے چلاک ہوتے ہیں بیوپاری تھوڑا دیان سے اس طرف چیک کرتے ہیں ہاں تے پاپا تھی ناجک بیل میں نے نہیں لینی دیکھ نا ابھی اور بھی تو ہیں نا ایک ہی دیکھ کے رج گیا ہے یہاں پہ چیک کر کافی اچھی اچھی بیل ہیں آہ ذرا اس موٹے سے پوچھتا ہوں یار ریٹ اس کا براؤن بیل کا ہاں پوچھیں پاپا اللہ اسلام علیکم بھائی جن یہ اس کا کیا دام ہے ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ایک منہ میں گلاسز تو تار لوں اچھا تو یہ دانت ہے یا کیا ہے یہ دانت ہے دانت ہے تو اتنا مہنگا دے رہے ہو یار ساڑھے تین لاکھ کیا کھلاتے کیا ہو اس کو جو اس کا دل کرے ہم کھلا دیتے ہیں خیر یار بہت مہنگی دے رہے ہو ویسے اس کی صحت کے حساب سے اتنی مہنگی یہ لگنی رہی ہے خیر چھوڑو آ جمی یار کیوں پاپا پتہ نہیں یار یہ تو ایسی نشے میں بیٹھا ہوئے بات بھی صحیح نہیں کر رہا ادھر آ چیک کرتے ہیں یہاں پہ چیک کرتے ہیں یار یہاں پہ بھی تین بیل کھڑی ہوئی ہیں ان کا بیوپاری کون ہوگا اس طرف آ یہ چیک کرتے ہیں یہ چیک کریا یہ براؤن والی ہاں پاپا یہ تندرش لگ رہی ہے پاپا دیکھ ذرا یہ والی مجھے یار اچھی لگ رہی ہے ویسے بیل تھوڑا گوشت تو نکلے گا یار اس میں سے پاپا مجھے پسند نہیں آئی پاپا یار ایک دنہ ریڑ تو پوچھنے دینا تھوڑا ریڑ پتا چلے یہاں پہ ہاں بھائی جن سلام علیکم جی والیکم السلام بھائی جن یہ کیا نام ہے جو پیچھے براؤن جانور ہے جو بیٹھا ہے اس کا کیا ریڑ لگایا ہے تین لاکھ اچھا اچھا ٹھیک ہے چلا جمی دیکھو ذرا کتنے مہنگی دے رہے ہیں بھائی جانور بھی اتنے تندرش نہیں ہیں پھر بھی اتنے مہنگا ریڑ لگایا ہے یہ یہ نا یار لوس ان ٹوس میں تو لوٹنے وارے ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے اور مجھے لگ رہا ہے کہ سینڈی شور سے اٹھا کے لیا ہیں جانور یہاں پہ آگے لوٹ رہے ہیں پتہ نہ کہ یہاں پہ یار امیر امیر لوگ ہیں تو بک جائیں گے جانور یہ چیک کر جمی یہ تھوڑے یار مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں چربین کی تھوڑی نظر آ رہی ہے مجھے دونوں اچھے ہیں ویسے پاپا ان کا ریٹ پوجھ لیں ٹھیک ہے اس سے میں اس کی بات کرتا ہوں ہاں اسلام علیکم بھائی جان بات سنیں موسیقی